حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحبہ اکرام میں ایک منفرد مقام حاصل ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام صدیقین افضل البشر بعد الانبیاء ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتِ طیبہ تمام انسانوں کے لئے مشعلِ راہ ہے نمونہِ عمل ہے آپ نے اپنی پوری زندگی اطاعتِ خداوندی اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی عنہ میں گزاری آپ جنگ میں ہو یا امن میں حضر میں ہو یا سفر میں خلوت میں ہو یا جلوت میں یعنی زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے خوشی میں بھی غم میں بھی درد میں تکلیف میں ہر حالات میں تو ناظرین آج آئیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتِ طیبہ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم سلسلہ وار بیان کرنے کی کوشش کریں گے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر لقب صدیق و عطیق ہے آپ کے والد کا نام عبد عثمان اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلے نسب چھٹی پشت میں امامِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاملتا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں علامہ ابنِ حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے اڑھائے سال بعد یعنی پانس سو بہتر اسوی میں ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو تمیم سے تھا آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ایک خوش اخلاق نیک سیرت اور ایماندار تاجیروں میں ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ آپ کے قبیلے کے اور دوسرے قبیلے کے سردار باز مواقع پر آپ کو فیصل بنا کر کے لے جایا کرتی تھی اور آپ فیصلے کے منصب پر فائز تھے اور آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نہایت اصول پسند تھے نہایت رول پسند تھے اور اس پر کسی قسم کا سمجھودہ نہیں کرتی تھی آپ نے اسلام کی ترویج و اشعاد کے لیے بھی اپنی پوری زندگی وقف کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام کے بارے میں مورخوں کا مختلف اقوال ہے لیکن ان میں سے آئیے میں آپ کو ایک سب سے بہتر قول اسدل غابہ جلد اول جلد تین صفحہ نمبر تین سو تیرہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام کو قبول کرنے میں تردد محسوس کیا یعنی سوچا اور سمجھا اس کے بعد اسلام قبول کیا لیکن جیسے ہی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اسلام رکھا اسلام کی دعوت دیو ان کو تو انہوں نے بلا جھجک بغیر کسی تردد کے اسلام کو قبول کر لیا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر اسلام کی ترویج و اشعاط کے خاطر وقف کر دی اسی لئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی دے گا اس کا جزا خود اللہ رب العزت دے گا جب یہ فرمان عالی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور میرا معال اور سب کچھ تو آپ ہی کے لیے ہے اسلام کے ہی لیے